اب بات کریں گے کورونا کی کیونکہ آپ کو اس کے لیے بھچ کے رہنا پڑے گا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا ایک با فر سے دس تک دے رہا ہے دو ہزار بیس میں آئی کورونا مہماری سے دیش ابھی تک ابرہ بھی نہیں تھا کہ کورونا کے دوسری اور اس کے بعد تیسری لہر لوگوں کے اوپر کہہر بن کر ٹوٹی جس سے کہ لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا کسی نے اپنی ماں کو تو کسی نے بیٹے کو کسی نے بھائی کو کسی نے پورے پریبار کو کھو دیا وقت کا پاسا ایسا پلٹا کہ لوگوں کو سانس لینے کے لیے بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا دیش میں جہاں ابھی تیسری لہر کی رفتار تھمیہی تھی کہ اب چوتھی لہر کا ڈر لوگوں کو ستا رہا ہے دیش میں با فر سے کورونا کے معاملے بھڑ رہے ہیں جس پر کین سرکار نے سترکتہ بھرتے ہوئے الٹ جاری کیا ہے ڈلی سے سٹے پانیپت زلے میں سواستے بھاگ بھی الٹ ہو گیا پانیپت میں پھر سے کورونا ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے کہ ان سرکار کیوں سے دلی اور ہڈیانہ میں کورونا سے رہاک کو دیکھتے ہوئے پچھے دنوں ماسک فری کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب کینڈر نے دلی، ہڈیانہ، کیرل، مہاراشت اور میزورم کی سرکاروں کو چٹھی لکھی ہے اور باری کی سے نظر رکھنے کو کہا ہے کورونا کے چوتھی لہر کی جانکاری کینڈر سواستے سچیو رادیش بھوشن نے دیئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا کے بڑھتے کیسز پر کینڈر نے چندہ ظاہر کیا ہے سواستے سچیو نے بتایا ہے کہ ان راجیوں میں کورونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں ممکن ہے کہ ان راجیوں کے لیے نئی گائیڈلینس جاری کی جائیں تو ایک بہ پھر سے کورونا پیر پسار رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اومی کرون کا ایک نیا ویریانٹ جس کو ایکسی کہا جا رہا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ یہ دس گناہ تیزی سے یہ ویریانٹ فیلتا ہے اور کئی سرکار اس کو لے کر بہت زیادہ سترک ہو گئی ہے سابدھان ہو گئی ہے سچیت ہو گئی ہے جاگرک ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ کنڈر سواستے سچیو کی اور سے تمام راجیوں کے جو سواستے سچیو ہیں ان کے ساتھ ایک بائی قیدہ بیٹھک کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ایڈوائزی جاری کی جاتی ہے جس میں خاص طور پر پانچ راجیوں کو سترکتہ برتنے کے لیے آدش جاری کیے گئے ہیں جس میں دلی، ہریانہ، مہاراشت، میزورم اور کرل یہ وہ پانچ راجیں جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان راجیوں کو بہت زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور ہیلتھ ایکسپرٹ پنکج وصی ہمارے ساتھ ہیں اس پر باتچیت کے لیے پنکج جی، دیکھئے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کورونا مقت دیش دھیرے دھیرے ہو رہا ہے لگاتار ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے چھوٹ جو ہے وہ راجی سرکاروں کو اسے دی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آنے والے سمجھ میں ماسک فری انڈیا بہت جلد ہو جائے گا لیکن فیلحال ایسا ہوتا ہو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے آپ مانتے ہیں ایسا بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی وائرس جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے کورونا وائرس مقت بھارت ایسی سنبھاؤنائیں نہیں ہیں ہاں کورونا کا جو ویریانٹ ہے وہ دیرے دیرے ہمارے سب آپ اور سب لوگوں کے بیند سے ہے اور زیادہ انفیکٹ نہیں کر پایا کر پا رہا ہے اب ہم سب لوگوں کو کیونکہ اس میں ایک ویچنیشن کا بہت بڑا رول ہے اور جو پرکاوسنز ہم نے رکھی تھی اور جو بہت زیادہ سنکھا میں لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے اور انٹی بوڈیز سب لوگوں میں جنریٹ ہو چکے تھے اس کارت سے جورمنٹ ہو گیا اس کا پردھاو سامپس پس نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کورونا وائرس اپنی اپسٹری ختم کر جائے گا کورونا وائرس ہمیشہ ہی رہے گا اس لئے ہمیں اس کے بارے میں سرک اینٹ ہی ہوگا اس ترکتہ جو ہے سرکارٹی لیول پر بھی رہے گی تاکہ جیسی اس طرح کے کسی صاحب میں آتے ہیں وہ ٹیسٹنگ جو ہے اس کو بنائے رکھیں اور جیسے جیسے ڈاٹا اگر ان کے نالیز میں آتا ہے کہ بڑھ رہا ہے وہاں وہاں پر وہ اپنی ایڈوائزریز جاری کرے یہاں تک ماسک رہنے کی ماسک پہننے کی اور سترکتہ لینے کی آشکتہ ہے میرا کہنا یہ ہے بہت سے وائرسز بیکٹیریا سے ہی ہمیں بچاتا ہے کیونکہ پولیشن بہت زیادہ ہے یہ پولیشن سے بھی ہم کو بچاتا ہے پر کیونکہ پولیشن بہت زیادہ ہے اس لئے وائرسز اور بیکٹیریا جو ہے وہ ایکٹماؤسپیٹ میں بلکل بہت شکریہ آپ کا پنگا جی بلکل صحیح کہا آپ نے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی اوڑ سے بھی اب خاص طور پر پانچ راجوں کو بہت زیادہ سترکتہ برتنے کے لئے کہا گیا ہے